لیکن کم از کم سکسٹی مارکس آپ کے ماست آ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میری یہ ویڈیو بی ایس ای ایس پار ٹو کے جو سٹوڈنٹس ہیں انگلیش سبجیکٹ کے جن کو اشوار ہے ان کو میں اس ویڈیو میں مکمل طور پر گارڈ لائن کر دوں گا اور بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور ایسی میں آپ کو ٹپس دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ اگر آپ وہ کرتے ہیں تو اگر آپ صحیح طرح اس پر فوکسٹ ہو کے پڑھیں تو انشاءاللہ ایک سے دو افتوں میں آپ کی مکمل طور پر تیاری ہو جائے گی جن بچوں کی سپلیز ہیں 2023 میں ابھی انہوں نے سپلی کے ایکزیم دینا ہے یا جنہوں نے اینوال دینا ہے سب کے لیے سیم ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل طور پر واج کرنا ہے بیٹ میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ اگر آپ نے وہ مس کر دیں پھر آپ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا اس طرح کا اور ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا دوسرا چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو تب بھی کیجئے گا فیلال دیکھتے ہیں ویڈیو کو یہ بیٹا جی میں نے دیکھ لیں آپ کے سامنے بہت ساری پاس پیپرز میں نے اوپن کی ہوئے تو میں نے اس پر کافی ساری ریسارچ کی ہے اس کے بعد پاس پیپرز کو دیکھ کے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ نے ویڈیو کو مکمل طور پر واج کرنا ہے اور فوکسٹ ہو کے اس کو دیکھنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں سب سے پہلے یہ جو ساری بک پر بھی یہ جو پاس پیپر تھے اور باقی جو لیڈ ٹیسٹ پاس پیپرز ان کو بھی دیکھ کے جو میں نے چیز نوٹ کی ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ 2022 کا جو ابھی اگزیم ریسنٹ لی ہوا ہے اس میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ادھر سے ہم چیک کرتے ہیں سب سے پہلے جی آپ کا سیکشن اے ہے جو کہ آپ کو بتا ہے کہ وہ 50 مارکس کا ہوتا ہے ٹوٹل جو اس میں کوئیسنز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں چار ہر کوئیسن کے دو پارٹ ہوتے ہیں آپ نے ان میں سے چار میں سے دو کوئیسن کرنے ہیں یعنی کہ دو کوئیسن مطلب کہ چار پارٹ کرنے ہیں تو تب جا کے آپ کے پچاس نمبر کا پیپر جو ہے ٹیمٹ ہو جائے گا یعنی کہ آدھا پیپر آپ کا حال ہو گیا اگر آپ نے کوئیسن آنسر کر لی اور ان میں سے نمبر بھی انشاءاللہ اچھے آ جاتے ہیں اگر آپ کی اینڈ رائٹنگ اور جو ہے آپ کا سنٹینس سٹکچر جو ہے وہ اچھا ہو تو آپ کے نمبر بھی ٹھیک آ جاتے ہیں سب سے پہلے یہ جو پچاس نمبر میں ہیں اسی میں سب سے بڑی ٹرک ہے کیونکہ اگر آپ یہ اچھا اٹیمٹ کر لیتے ہیں تو کام از کام پاسنگ مارک تو آپ کے آ جائیں گے نا تھرٹی فائیو ٹو فورٹی ایزیلی آ جاتے ہیں اسی میں سے ٹھیک ہے باقی تو بات کی بات ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو امپورٹنٹ کوئیسنز آپ نے جو کرنے ہیں جو چپٹرز ہیں وہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیوز میں بھی ابھی تک وہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ اس میں چینجنگ نہیں ہوئی اس پیٹرن میں کہ آپ نے کوئی سے بھی دس چپٹر کا لینے ہیں یا امپورٹنٹ چپٹرز جو ہیں وہ میں نے آٹھ سے دس بتائے تھے اپنے جو ایک ویڈیو تھی پرانی اس میں بتایا تھا آپ کو میں اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں لگا دوں گا آپ نے وہ بھی واج کر سکتے ہیں یا وہ امپورٹنٹ چپٹرز کا لینے کوئی آٹھ سے دس ڈیفرنٹ سے ہیں یا ترتیب سے پہلے دس آپ نے چپٹر کا لینے ہیں ترتیب سے پہلے دس چپٹر میں نے کیوں کہے ہیں اس کی ایک وجہ ہے آپ یہ چیک کریں پہلا کوئیسن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا کوئیسن کیا لکھا ہے what is the main idea of the essay bromides and sulfides تو یہ پندرہ نمبر کا کوئیسن آپ کو پتا ہے یہ کون سے چپٹر میں سے چپٹر 3 میں سے ہی آیا ہے پھر اس کے بعد why has the writer stressed on the importance of the native languages in the essay the last lesson کون سا چپٹر ہے چپٹر 2 ہے last lesson اس کے بعد question 2 شروع یہ آپ کا دو question جو ہیں وہ آپ کے ہوگئے یعنی کہ دو پارٹ اور ایک question ہمارا ہو گیا دوسرے اور تیسرے چپٹر سے ٹھیک ہے next چلتے ہیں question number ابھی میں دیکھ رہا ہوں question number 3 کو ٹھیک ہے question number 3 کا جو پہلا پارٹ ہے وہ کس میں سے آیا ہے the open window سے اور وہ chapter کون سا ہے chapter 5 ہے اس کے بعد question number 3 کا b part وہ کہاں سے آیا ہے وہ آیا جی on common code اور وہ چپٹر کون سا ہے وہ چپٹر ہے آپ کا 7 اب آپ ایک چیز note کریں اس میں سے آپ نے دو question کرنے تھے تو دو question آپ کے کیسے ہوگے chapter 2 chapter 3 chapter 5 chapter 7 یعنی کہ پہلے دس chapter میں سے ہی آیا ہے نا دو question آپ کی آلوگے اس کے علاوہ بھی آگے دیکھ لو ایک اور کوئی پیپر پڑا وہ 2020 کا اس میں سے دیکھو question 1 جو ہے وہ اس کا پہلا پارٹ کس میں سے آیا ہے theory of evolution کون سا چپٹر ہے چپٹر باننا جی next b part bromide and sulfides میں سے آیا ہے چپٹر کون سا ہے چپٹر 3 ہے next پہ چلو تو question number 2 a part کہاں سے ہے چپٹر number 5 سے ہے next جو ہے دپلے سافو liberal education کہاں سے ہے چپٹر 6 سے ہے تو ہمارے دو question کتنے چپٹر میں سے ہوگئے ہیں پہلے دس چپٹر میں سے حال ہوگئے ہیں لیکن یہ کوئی ایک پیپر تھا جس میں تیسرا question بھی پورا چپٹر 10 میں سے ہی ہے کیونکہ یہ چپٹر 8 سے آیا ہوا ہے والٹر میٹیزز والا اور next جو ہے creative imagination والا جو ہے چپٹر 10 میں سے یعنی کہ اس پیپر میں سے چپٹر جو ہے پہلے دس چپٹر اگر آپ کار لیتے تو آپ کو تین questions آ جاتے آپ ایک جو ہے اس پر چھوڑ کے دو easily کر سکتے تھے ٹھیک ہے لیکن زیادہ در جو دیکھا گیا ہے چپٹر دو question تو چپٹر 10 میں سے پکے ہیں نا ٹھیک ہے دو question پکے آ جاتے ہیں کوئی ایک آدھ دیکسٹر آ جائے تو چلیں آپ کے پاسٹرائز بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ 10 chapter بہت easy trick ہے کہ 10 chapter وہ بھی آپ نے just summary کرنی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ نے کے question کو رٹا لگانے شروع ہو جو just summary کو پڑھو اس میں جو جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو سمجھو تو آپ اس کا answer لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے 50 marks کا آپ کا paper ہو گیا clear next چلتے ہیں next چلتے ہیں section b پہ section b کیا کہہ رہا ہے section b کہہ رہا ہے آپ کو کہ آپ نے report لکھنی ہے 10 number کی ہوگی اور essay لکھنا ہے 15 number کو ہوگا report کے بارے میں میں بھی بتاتا ہوں پہلے essay کو دیکھ لو essay میں وہ کیا کہہ رہا ہے essay میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جناب one essay لکھنا ہے تین essay دیئے گئے ہوں گے ٹھیک ہے تو ایک آپ نے جو essay لکھنا ہے نا اس کے بارے میں وہ جو trick ہے وہ سمجھو بھی اس میں سے کیا کہہ جی inflation اس نے دیوی تھی اور inflation اور اس کا fact society بھی کیا ہوتا ہے failure of democracy اور child labor ٹھیک ہے اب یہ تین اس نے دیوی ہیں کیا essay دیوی میں سے ایک کرنا ہے تو سب سے بڑا trick اس کا یہ ہے کہ آپ نے ایک essay کا لینا ہے بہت ہی اچھا سا multi topic پہ وہ بھی کس پہ issue کے جو multi topics ہوتے ہیں اس پہ آپ نے ایک essay کر لینا ہے ٹھیک ہے نیٹ پہ موجود ہے recommend میں یہ کروں گا کہ آپ جو ہے شاید بٹی صاحب کا یوٹیوب چینل ہے اس پہ ایسے دیا ہوئے انہوں نے multi topic وہ آپ کر لیتے ہیں تو دیکھ لیں multi topic وہ بھی social issue کا کیسے child labor social issue ہے inflation social issue ہے failure of democracy یہ بھی ایک طرح کا social issue ہے لیکن چلیں اس کو اگر miss کریں تو inflation پہ بھی لکھ سکتے تھے وہ ایک آپ نے جو multi topic لیا ہوگا جہاں جہاں وہ blank ہوگی وہاں پہ آپ نے inflation کو ایڈ کر لینا ہے وہاں پہ آپ نے child labor کو ایڈ کر لینا ہے تو اس طرح اس پہ پر میں تقریباً یہ تینوں کے تینوں social issue پہ تھے لیکن ایک کا تو must آ جاتا ہے اب دوسرے ایک اور کسی پہ پر میں میں دیکھ رہا ہوں یہ جو ہے 2022 کا یعنی جو recently پہ پر ہوئے ہیں اس کا ہے تو اس میں سے آپ دیکھو role of women in the present society یہ تو چلے social issue کا نہیں ہے اسلام the religion of peace یہ بھی لیکن unemployment یہ کس میں ہے جی social issue ہے ٹھیک ہے تو آپ کا اگر وہ social issue والا آپ نے ایک مکمل کر لینا تھا تو آپ کا کسی بھی پیپر میں ایک قد کوئی آ جاتا ہے social issue کا وہ آپ نے کر لینا ہے جس طرح اس میں آیا ہے unemployment آپ کے کتنے marks جی clear ہو گئے ہیں جاست آپ نے پہلے 10 chapter کا لیے اور ایک آپ نے اسے کا لیا social issue کا اس کے علاوہ اگر آپ safe کھلنا چاہتے ہیں تو جیسا کہ ابھی democracy کا کافی ملک میں issue چاہ رہا ہے اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو democracy آپ کا لیتے ہیں تو آپ کا کافی زیادہ جو ہے آپ safe ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد چلتے ہیں تو آپ کے اچھا کتنے marks ہو گئے جی پیپر کے آپ کے ہو گئے ہیں 50 marks question answer کے وہ بھی جسٹ آپ نے 10 chapter کی ہیں اور اس کے بعد ایک آپ نے ایسے social issue کا کر لیا تو آپ کے 15 marks اس کے ہو گے 50 اس کے 50 اور 15 کتنے ہو گے 65 آپ کے marks آپ نے attempt کر لیے ہیں 65 اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو یہ تو آپ سوچے ہی نہ کہ آپ fail ہوں گے انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے لیکن ہم نے صرف پاس نہیں ہو نہ ہم نے اچھے marks بھی لینے ہیں تو آگے چلیں سب سے پہلے میں یہ بھی بیچ میں چھوڑ گیا تھا report کے بارے میں اچھا report بچو آپ نے کیا کرنا ہے report کبھی بھی repeat نہیں ہوتی ہے یہ آپ نے بات ذہن میں رکھ لینی ہے report یہ ہوتی ہے ہمیشہ issue کے بارے میں ہی report ہے ورنہ اگر issue نہ ہو تو کوئی report کسی کی طرف کیوں بیجے گا تو آپ نے یہ ایک multi topic report آپ نیٹ پہ موجود ہوتی ہیں آپ نے وہاں سے کہا لینے just آپ کو اس کا pattern آنا چاہیے کس طرح آپ نے start لینا ہے کس طرح آپ نے end کرنا ہے تو report آپ کی 10 number کی اس کے اچھے marks مل جاتے ہیں اس کے بعد بہت اگلا question آگیا ہے question number 7 جو کہ آپ نے passage کو دیکھنا ہے اس کے question answer دینے اور اس کی press لکھنی ہے تو یہ آپ کی 15 marks کی یہ ہوگا پورا passage آپ نے question answer لکھنے ہوتے ہیں وہ اسی میں دیئے ہوتے ہیں سارا اس میں دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے unemployment کے بارے میں یہ پورا topic لکھا آپ اس کو ایک بار پڑھیں گے what does unemployment affects the society تو وہ اسی میں answer لکھا ہوا لیکن آپ نے وہ answer as it is نہیں لکھنا آپ اس کو ورڈنگ میں simpler form میں لکھ دینا ہے اور اس کے بعد ایک اور چیز simple آپ نے اس کو جب کرنا ہے تو آپ نے یہ لازمی دیکھنا ہے کہ اس کے جو total اگر یہاں پہ لائنے کتنی لکھیں اگر دس لائنوں کی دیوی یا پیسج آپ کو دیا ہو ہے تو آپ نے اس کی پریسی زیادہ سے زیادہ لکھنی ہے تین لینوں کی لکھنی ہے اس سے زیادہ نہیں کرنی تو یہ ہوتا ہے اس کا مطلب کہ اس کو شارٹ فارم میں لے کر آنا ہے اور ساری باتیں بھی کلیر ہو جائیں اور فارم اس کی شارٹ ہو اس کے بعد آپ اردو تو انگلش جو ٹرانسلیشن آپ نے کرنی ہوتی ہے وہ بھی کبھی سیم نہیں ہوتی اگر آپ کی گریپ ہے اور انگلش آپ لکھنے کی آپ کے سنٹنسلیشن اچھے ہیں تو آپ تب ہی لکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اگر آپ اس میں کوئی ٹرک کیسی نہیں چلتی اگر آپ کی گریپ ہے سنٹنسلیشن پہ آپ جو ہے اس کے لئے زیادہ سے زیادہ پیسز دیئے میں ادھر سے دیکھیں جسٹ آپ ایک آئیڈیا سا ہو جائے گا بچوں میں نے مکمل ہنڈرڈ مارکس کی پیٹرن جو میں نے آپ بتا دی ہے اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو میں سمجھ دوں کہ انشاءاللہ کم از کم زیادہ سے زیادہ تو جتنے بھی آپ انڈرڈ میں سے ایٹی نائنٹی بھی لے سکتے ہیں لیکن کم از کم سکسٹی مارکس آپ کے مست آ جائیں گے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تب ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر جیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تا کے لیے اللہ حافظ